نمشکار دوستو پھر سے بات کرتے ہیں فروری مہینے میں کیسا رہے گا جیمنی یعنی کی مطن راشی والوں کا مہینہ اب تک میں نے دو راشی فل آپ کو دے دی ہے اگر آپ کے مطن کے یا آپ کے وہ ہیں تو آپ ان راشی فلوں کو ضرور دیکھیں اور لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں چلی ہم بات کرتے ہیں جیمنی والوں کا کیسا رہے گا فروری کا مہینہ فائننشل گین اس مہینے دکھتا ہے یا اگر آپ کوئی ڈیل کرنے جا رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو گین دکھتا ہے جو پاریوارک ریسپونسیبیلٹیز ہیں وہ آپ کی تھوڑی بڑھ سکتی ہیں مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ کو زیادہ سمیں اپنے پریوار کے ساتھ بیتیت کرنا پڑھ سکتا ہے چھوٹے موٹی چندہیں آپ کو چندت کر سکتی ہیں لیکن یہاں پر ایک سلحہ میں آپ کو دوں گا کہ آپ کی جو ایکسپینس ہیں وہ کافی زیادہ بڑھے ہوئے اس مہینے میں دیکھتے ہیں تو آپ کو اس میں تھوڑا سا سمل کر چلنے کی ضرورت ہے جو لوگ پریوٹیوگیتہ کامپیٹیشن وغیرہ کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لئے یہ سمیں کافی اچھا ہے ان کی اگر شروع کے پندہ دن میں اگر ان کی کوئی اگزام وغیرہ ہے تو ان کے لئے اچھے چانسز ہیں کہ وہ اچھے سے پرفارم اس میں کر پائیں گے اور جو لوگ بورڈ وغیرہ کی تیاری کر رہے ہیں کیونکہ مارچ میں جو ہے بورڈ کی اگزام بھی ہمارے سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو اس میں اس سمیں بچوں کے لئے بھی وہ سمیں کافی اچھا رہے گا جو نیکسٹ ویک ہمارا رہے گا اس میں تھوڑے سا ہیزل ان فیزل دیکھتا ہے پر ڈاؤن ہمیں دیکھتا ہے اور لیکن ویپارک چھتر والوں کے لئے دوسرا سبتہ بھی کافی اچھا رہے گا جو لوگ گھر کے وزرگ ہیں ان کو تھوڑی سی دکت اس مہینے میں آ سکتی ہے اس ویک میں خاص طور سے آ سکتی ہے آٹھ سے چودہ کے بیچ میں اور گیسٹک سے ریلیٹڈ کچھ پرابلمز مجھے یہاں پر دیکھتی ہیں جو لوگ پریم بیوا کرنا چاہتے ہیں یا پریم میں ہیں ان کے لئے تھوڑی سی غلط فیمیوں کا بھی انڈیکیشن یہاں پر مجھے دیکھ رہا ہے کہ وہاں پر تھوڑا سا آپ کا ہو سکتا ہے لیکن جیسے جیسے مہینہ آگے بڑھتا جائے گا آپ کے ویپار ایک سمبھند اچھے رہے گے آپ کا جو ویپار ہے اس میں کافی وستار آپ کو آئے گا آپ کی جو آمدنی ہے اس میں بھی کافی زیادہ جو ہے انکریمنٹ یہاں پر مجھے دیکھتا ہے کہ یہ ہوگا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مہینہ جو ہے وہ فائنینشل گینز کے لئے کافی ٹھیک رہے گا پرسنل فرنٹ پر رسپونسیبیلٹیز بڑھیں گی اور جو لوگ پیار کرتے ہیں یا آپ اس میں پیار کا ہے جیسے والیٹائنسٹے وغیرہ اسی مہینے میں آئے گا تو ہو سکتا ہے کچھ انبن آپ کی ہو سکتی ہے تو اس میں تھوڑا دھیان رکھیں بانے پر سائیم آپ کو رکھنے کی صلاح یہاں پر آپ کو دی جاتی ہے کافی اچھی چیزیں بھی اس مہینے میں ہوں گی جیسے میں نے بولا کہ فائنینشل گین جب آپ کا ہوگا تو فائنینشل گین ہونے کی وجہ سے آپ وہ سب چیزیں خرید پائیں گے جو آپ بہت ٹائم سے پلان کر رہے تھے جو لاسٹ کا جو ویک ہوگا بائیس سے لے کے ٹھائیس میں کچھ چیزیں آپ کو سیکریٹیو رکھنی ہوں گی کارے چھتر میں بھی آپ کو اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرنا ہوگا کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ آپ کو کچھ باتیں آپ کے دوارہ گربڑ ہو جائیں آفیس میں تو آپ کو اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرنا ہے اپنی کان نا کان کو کھول کے کارے کرنا ہے لیکن ریکس فیکٹر میں فائدہ آپ ہی کا ہوگا اگر آپ کا باس اگر آپ کو کچھ کہہ دیتا ہے تو اسے ایک پوزیٹیف ویم میں لیجئے کیونکہ وہ آپ کی بھلائی کے لیے ہی کہیں نہ کہیں آپ کو کہہ رہا ہے لاسٹ ویک میں تھوڑا سا اپنے جو فوڈ ہے کیونکہ یہ فوڈی ہو آپ تھوڑے سے تو اس فوڈ میں بھی آپ دھان رکھیں زیادہ بہار کا کھانا نہ کھائیں تو آپ کو پیٹ سے ریلیٹڈ کچھ پروبلمز آپ کو ہو سکتی ہیں آپ کے لیے بھی وہ ہی ریمیڈی ہے کہ پکشیوں کو دانہ ڈالیں جہاں پر آپ کو پیزنز دکھائیں دیں وہاں پر جائیے اور ان کو دانہ دیجئے چار پانچ تیرہ چودہ تیئیس اور چوبیس کو تھوڑا دھان رکھیں اس مہینے کی اور باقی آپ کا مہینہ کل ملاقہ اگر میں بولوں تو کل ملاقہ مہینہ آپ کا ٹھیک ہے بڑا پرسنل فرنٹ پر دھیان رکھنے کی آپ کو ضرورت ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ بھی آپ کے انیلیسز وغیرہ کریں تو آپ ہمیں اس نمبرز پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ سے صرف ایک ہی ترکواست یہاں پر رہتی ہے کہ کال نہ کریں کال کی جگہ سے پہلے واتسپ یا میل کریں ہم سے ہماری فیس پوچھے کیونکہ میں کئی ویڈیوز میں لگاتار بولتا ہوں کہ پرسنل انیلیسز جو ہوتے ہیں وہ پیڈ ہوتے ہیں اس کی ایک نشید فیس آپ کو دینی ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ ہماری دونوں ویب سائٹس اور ہمارے گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں گروپ میں ہم کوشش شیئی کرتے ہیں کہ آپ کے یتھا سمبب آپ کے آنسر دے پائیں لیکن بیشتہ کی قیران ہم کئی بار آنسر نہیں دے پاتے تو اس کیلئے ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں ایک بار پھر سے میں آپ سے یہاں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ پرسنل انیلیسز پیڈ ہوتے ہیں جب بھی آپ ہم لوگوں سے کانٹرٹ کریں تو ہم سے ہماری فیس ضرور پوچھیں دیکھنے کے لئے بہت بہت دنے والد اسی طرح سے سبسکرائب کرتے رہیے اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کرتے رہیے اور ہمارے ساتھ ایسے ہی بنے رہیے